ہولینڈ کے اسلام مخالف گیرٹ ویلڈرز کے دستے راز مسلمان ہو گئے اسلام مخالفت کتاب لکھتے وقت ایسا کیا ہوا کہ اسلام قبول کر لیا جورم وان کلیویرین کے انکشافات تفصیلات کے مطابق ہولینڈ کے اسلام مخالف اور بہت متنازہ سیاستدان گیرٹ ویلڈرز کے درینہ ساتھی اور سابق دستے راز جورم وان کلیویرین نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کے اس انکشاف پر ہولینڈ میں بہت سے ہلکے قطعی حیران ہیں جرمن مشریاتی ادارے کے مطابق دست پارلیمان کے انتہائی دائیں بازو کے ایک سابق رکن اور ماضی میں گیرٹ ویلڈرز کے دستے راز سمجھے جانے والے سیاستدان جورم وان کلیویرین نے اسلام قبول کرنے کا اطراف کیا ہے وان کلیویرین گیرٹ ویلڈرز کی سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کی طرف سے دچ پارلیمان کے ایوان زیرین کے سات سال تک رکن رہے تھے اور اس دوران انہوں نے سیاسی سطح پر ایک مذہب کے طور پر اسلام پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی ہر ممکنہ حوالے سے مخالفت کی تھی اس عرصے کے دوران اپنے بہت سخت گیر موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وان کلیویرین نے بیسیوں بار یہ مطالبے بھی کیے تھے کہ ہالنڈ میں برکے اور مساجر کے مناروں پر پابندی ہونا چاہیے اب لیکن چالیس سالہ جورم وان کلیویرین نے کہا ہے کہ وہ ایک اسلام مخالف کتاب لکھ رہے تھے کہ اس کے عمل کے تقریباً بست میں ان کا ذہن ہی بدل گیا پھر جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ان اطرازات کی تردید اور جوابات تھے جو غیر مسلم اسلام پر ایک مذہب کے طور پر کرتے ہیں وان کلیویرین نے دچ اخبار این آر سی کو بتایا تب تک جو کچھ بھی میں نے لکھا تھا اگر وہ سچ ہے تو میری اپنی رائے میں میں مسلمان ہو چکا ہوں جورم وان کلیویرین نے اس اخبار کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے گزشتہ برس 26 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا ہالینڈ کے روز نامہ این آر سی نے اس بارے میں وان کلیویرین کے ایک انٹرویو کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جلد ہی اسپیس سیاستدان کی لکھی ایک کتاب بھی منظر عام پر آ رہی ہے